بسم اللہ حرامان الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے سٹیپس فار دی کنزرویشن آف بائیو ڈیورسٹی بائیو ڈیورسٹی کے تحفظ کے لیے اقدامات کنزرویشن آف بائیو ڈیورسٹی ایک گلوبل کنسرن بن چکا ہے یعنی بائیو ڈیورسٹی کا تحفظ ایک عالمی اہمیت کا معاملہ بن چکا ہے اسی لیے بائیو ڈیورسٹ نیشنل پالیسی میکرز پر زور دیتے ہیں کہ سپیشیز کی پروٹیکشن کے لیے نیسیسری رولز بنائے جائیں یعنی بائیو ڈیورسٹ قومی پالیسی بنانے والوں پر زور دیتے ہیں کہ سپیشیز کی حفاظت کے لیے ضروری اصول و زوابط بنائے جائیں بائیو ڈیورسٹ چاہتے ہیں کہ قوانین میں ان سپیشیز کا تائین کرنا چاہیے جن کی ایکسٹنگشنز کو تھریٹ ہے اور جن کی پروٹیکشن انتہائی ضروری ہے یعنی جن کی بقا کو خطرہ ہو اور جن کی حفاظت لازمی ہو قوانین میں ان سپیشیز کا تائین کر دینا چاہیے پاکستان میں بھی بہت زیادہ بائیو ڈیورسٹی ہے لیکن یہاں بھی پودوں اور جانروں کی سپیشیز کی بقا کو خطرات ہیں گریٹسٹ کنسرن نیچرل ہیبیٹیٹس کا لاز ہے یعنی سب سے اہم معاملہ فطری مساکن کا خاتمہ ہے نیچرل ہیبیٹیٹس کے لاز کی سب سے اہم وجہ ہیومن پاپولیشن کی ریپڈ گروت ہے یعنی انسانی عبادی میں تیز رفتار اضافہ اور اس کے علاوہ پاکستان کے رورل ایریاز میں پریویلنگ پورٹی ہے یعنی پاکستان کے دہی لاکھوں میں چھائی ہوئی غربت ہے اس کے علاوہ آج تک جتنی بھی کنزرویشن مائیرز کی گئیں یعنی جتنے بھی تحفظاتی اقدامات کیے گئے ان کی ناکامی کی ایک سب سے بڑی وجہ لو لیٹریسی ریٹ ہے یعنی کام شرح خاندگی بھی اب تک اٹھائے گئے تحفظاتی اقدامات کی ناکامی کی ایک وجہ ہے بائیو ڈیورسٹی کی کنزرویشن کے لیے دو تنظیمیں جن میں فسٹ ہے انٹرنیشنل یونین فاردی کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز اور سیکنڈ ہے ورلڈ وائل لائف فنڈ پاکستان یہ دونوں تنظیمیں بائیو ڈیورسٹی کے تحفظ کے لیے پاکستان منسٹری آف انوائرمنٹ یعنی پاکستان کی وزارت محول اور دوسرے گورمنٹ اور نان گورمنٹلز انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں یعنی دوسری سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں انٹرنیشنل یونین فاردی کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز نے پہلی ریڈ لیس تیار کی ہے جس میں پاکستان میں انڈینجرڈ سپیشیز کی تعداد دی گئی ہے یعنی بائیو ڈیورسٹی کو لاحق خطرہ اقوام متحدہ کی میٹنگز میں زیر بیس اہم انوانات میں سے ایک ہے اب ہم اس ورک کی چاندے کی اگزمپل سٹڈی کرتے ہیں جو پاکستان میں سی پیشیز اور ان سے اسوسی ایٹ ہیبیٹ ایٹ کی پروٹیکشن کے لیے کیا گیا ان میں سب سے پہلے ہے نیشنل کنزرویشن سٹریٹیجی یعنی بائیو ڈیورسٹی کے تحفظ کے لیے قومی حکمت عملی ان نائنٹین ایٹیز آئی یو سی این اینڈ دی گورنمنٹ آف پاکستان فارمولیٹڈ دی نیشنل کنزرویشن سٹریٹیجی فار پاکستان فار دی کنزرویشن آف پاکستانز بائیو ڈیورسٹی انیس سو اسی میں آئی یو سی این اور حکومت پاکستان نے پاکستان کی بائیو ڈیورسٹی کے تحفظ کے لیے قومی حکمت عملی مرتب کی یونائٹڈ نیشن کنونشن آن کمبیٹنگ ڈیزرٹی فیکیشن سہراؤں میں اضافہ سے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ کا دستور خوش کی لاکو میں بائیو ڈیورسٹی کو پہنچنے والے نقصان اور غربت کے خلاف یہ ایک بین الاقوامی مہدہ ہے اور پاکستان نے اس مہدہ پر نائنٹین نائنٹی سیون میں دستخط کیے اس کے بعد ہے ہیمالین جنگل پروجیکٹ اٹی سٹارٹڈ ان نائنٹین نائنٹی ون ان دی پلاس ویلی ان خیبر پختون خان یہ پروجیکٹ صوبہ خیبر پختون خان کی پلاس وادی میں نائنٹین نائنٹی ون میں شروع ہوا اٹ ٹیمڈ اس کا مقصد کیا تھا ایڈ پروٹیکٹنگ ون آف دی ریچیسٹ ایریاز آف بائیو ڈیورسٹی ان پاکستان اس کا مقصد پاکستان میں سب سے زیادہ بائیو ڈیورسٹی والے علاقہ کی حفاظت کرنا ہے اس کے بعد ہے کنزرویشن آف بائیو ڈیورسٹی آف دی سلمان رینج بلوچستان سلمان رینج بلوچستان کی بائیو ڈیورسٹی کا تحفظ سلمان رینج چلغوزہ فریسٹ سلمان رینج چلغوزہ فریسٹ سلمان رینج کا چلغوزے کا جنگل دنیا کے ایسے جنگلات میں سب سے بڑا ہے ان نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹین نائنٹی ٹو میں دی ڈیو 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 ایف پی سٹارٹڈ ڈیٹس کنزرویشن پروگرام نائنٹین نائنٹی ٹو میں ڈیو 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 ایف پی نے اس جنگل کے تحفظ کے لیے پروگرام کا آغاز کیا اس کے بعد ہے نوردن ایریاز کنزرویشن پروجیکٹ دی نوردن ایریاز آف پاکستان سارو ایزہ ہیبیٹیڈ فارہ نمبر آف وائل لائف سیپیشیز پاکستان کے شمالی علاقے بہت سی جنگلی سیپیشیز کا مسکن ہیں دی سروائیول آف دیس سیپیشیز انڈر تھریٹ ان سیپیشیز کی بقا شکار کیے جانے کی وجہ سے خطرے میں ہیں دی این اے سی پی ایزہ پروجیکٹ آف ڈیو 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 ایف پی ویچیز سکسیسفل ان امپلیمنٹنگ آبین آن دی ہنٹنگ آف دیس سیپیشیز ڈیو ڈیو ایف پی کا یہ پروجیکٹ ان سیپیشیز کے شکار پر پابندی پر عمل درامت کروانے میں کامیاب ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناردن ایریاز ان سیپیشیز کو ہیبیٹیٹ پروائیڈ کرتے ہیں ان میں موسکڈیر یعنی موسکی ہرن سنو لیپرڈز یعنی برفانی چیتہ آسٹور مارخور آسٹور مارخور ہمالین آئی بیکس ہمالین آئی بیکس وولی فلاینگ سکرل اننے والی انی گلہری اور اس کے علاوہ برون بیئر یعنی بھورے ریچ کو مسکن فرام کرتے ہیں اس کے بعد ہے کنزرویشن آف مائگریٹری برڈزین چترال خیبر پختوں خان چترال میں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا تحفظ چترال لائز آن دی مائگریٹری روٹ آف سیورل امپارٹنڈ برڈ سیپیشیز چترال بہت سے پرندوں کی سیپیشیز کی نقل مکانی کا راستہ ہے دیز برڈ فیس انارمیس ہنٹنگ پریشر ان پرندوں کے شکار ہو جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے WWF پاکستان نے 1992 میں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کے شکار میں کمی کے لیے اقدامات کا آغاز کیا The efforts proved successful اور ان کی یہ کوشش کامیاب ثابت ہوئی اندازہ لگایا گیا ہے کہ چترال کے راستے نقل مکانی کرنے والے دس لاکھ میں سے دو لاکھ پرندے اپنے یہاں قیام کے دوران مارے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں conservation of چلتن مارخور ہزار گنجی نیشنل پارک is located close to کوئٹا کوئٹا کے قریب ہزار گنجی نیشنل پارک واقع ہے and is the only remaining habitat of چلتن مارخور in the country اور ملک میں یہ چلتن مارخور کا اکیلا مسکن بچا ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف پی develop the management plan of the park ڈبلیو ڈبلیو ایف پی نے اس پارک کے انتظامات کے لیے منصوبہ بنایا ہے اس کے بعد ہم انڈ پہ دیکھتے ہیں ban on games in which bears are used reach کے استعمال والی کھیلوں پر پابندی foreigner visit the northern areas and play many games in which bears are used ڈبلیو ایف پاکستان has successful in imposing a ban on this illegal practice ڈبلیو ڈبلیو ایف پی ان کو بیچ دیتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اللہ حافظ